نحمدہو ونسقلی ونسقلی مولا رسول کریم اما بعد بسم اللہ بحمن بحیم ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ اس قلعہ علیہ وسلم انہا احدکم اذا ماتا او رضا علیہ مقعدہو بالقداوت والاشئی ان کانا من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ و ان کانا من اہل النار فمن اہل النار فیقال ہادا مقعدک حتی یبعثک اللہ علیہ یوم القیامہ متفق علیک یہ حدیث متفق بخاری مسلم میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ باب چونکہ بابو اثبات تے عذاب القبر ہے عذاب قبر کے ثبوت کے بیان میں تو اسی تعلق سے حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ قبر میں پیش ہوتا ہے صبح شام سے مراد ہمیشہ یعنی دوا مراد ہے قبر میں صبح شام ہر وقت اس کا ٹھکانہ اس پہ پیش ہوتا ہے تو اگر انکانہ من اہل جنہ اگر جنتی ہے تو جنت کا اور اگر دوزک ہی ہے تو دوزک کا قبر ہی میں اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آخر میں جانا یہی ہے آخر میں جانا یہی ہے تو اگر اہل جنت سے ہیں تو جنت کا ٹھکانہ اہل نار سے ہیں تو نار کا فیقال تو کہا جاتا ہے حذا مقعدک یہ تیرا ٹھکان آئے حتی یباسک اللہ علیہ یوم القیامہ یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے ادھر بیجے گا تو پھر اس حدیث سے کیونکہ اس کا ثبوت بھی ہوا حالات قبر کا اثبات عذاب قبر ہوا تو اس پر صبح شام یا تو صبح شام ہو یا مراد محدثین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یعنی ہر وقت وہ ٹھکانہ لگاؤں کے سامنے یہاں جانا ہے یہ قال فریشتے کے ذریعہ اس کو کہا جاتا ہے حذا مقعدک یہ تیرا ٹھکانہ ہے اور حتی یباسک اللہ یو علیہ یوم القیامہ یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے ادھر بیجے گا اب سنیں ایک عدیث انعائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ام آئیشہ صدقہ سے روایت اِنَّا يَهُودِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهَا وَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقُّنْ قَالَتْ عَائشہ مَا رَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهَ وَسَلْمَ بَعْدَ صَلَّهَ صَلَاةً اِلَّا تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ متفق علیہ حدیثِ متفق ام المومنین حضرتِ عائشہ صدقہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ ایک یهودی عورت سرکار کی خدمت میں حادر ہوئی اور اس نے عذابِ قبر کا ذکر کیا تو کی یهودی تھی تو ظاہر ہے کہ اگلی کتاب میں ان کی کتاب توریت میں اس نے پڑھا ہوگا اور تورات میں بھی عذابِ قبر کا ذکر تھا مگر حضرت عائشہ صدقہ عرض کرتی ہیں کہ اس عورت نے چونکہ کہ سنا ہوگا پادریوں سے یا کتاب میں پڑھا ہوگا تو حضور سے بھی ذکر کیا اس کا عذابِ قبر کا تو آقا فرماتے ہیں کہ فقالت لَا عَا اذَكِ اللَّهُ مِنْ عذابِ القبر ترکاز اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں عذابِ قبر سے بچائے فسالتو فعائشہ فسالت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ حضرت عم المومنین عائشہ صدقہ نے پھر حضور سے پوچھا عذابِ قبر کے تعلق سے فقال تو حضور نے فرمایا ہاں یعنی وہ عورت آئی تھی یہودیہ اس نے عذابِ قبر کے تعلق سے ذکر کیا حضور نے فرمایا ہاں عذابِ قبر ہے اور وہ حق ہے اور عذابِ قبر کا اس نے تذکرہ کیا تو حضور نے بھی عذابِ قبر کا ذکر کیا اور اس کے لئے حضور نے کہا آدک اللہ من عذابِ قبر اللہ تعالیٰ تجھے عذابِ قبر سے بچائے اب وہ یہودی تھی مطرف تجھے اللہ تعالیٰ ایمان دے اور اس عذابِ قبر سے بچائے تو معایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کو اس تعلق سے پہلے اتنی معلومات نہیں تھی یا کبھی اس تعلق سے سوچا نہیں تھا تو پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ عذابِ قبر ہے تو آقا فرماتے ہیں ہاں نعم عذابِ قبر حق ہاں عذابِ قبر حق ہے تو حضرتِ ام المومنین کہتی ہیں فَمَا رَائِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهُ وَسَمْ بَعْتُو میں نے پھر حضور کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے صلاح نماز پڑھی ہو صلح صلاتاً اللہ تعفضا بِاللہ من عذابِ القبر پھر اس کے بعد میں نے حضور کو نہیں دیکھا کہ کوئی آپ نے نماز پڑھی ہو مگر یہ کہ آپ نے جو ہے اس نماز کے بعد عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانا اللہمہ ربنا آتِنَا فِي الدُّنِيَا سَنَا وَبَنَا وَقِينَ عذابَ الْنَار وَقِينَ عذابَ الْقَبْرِ اس طرح کی جملے جو احادیث میں آئے ہیں یہ حضور عذابِ قبر عذابِ نَار سے پناہ مانگتے تھے یقیناً یہ تعلیم امت کے لئے تھا یہ تعلیم ہے امت کے لئے زید بن ثابت سے روایت ہے آقا حضرتِ زید کہتے ہیں قَالَا بَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِي حَائِتٍ بَنِ النَّجَّار عَلَى بَغْلَةٍ لَهْ وَنَحْنُ مَعْوُ اِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَ تُلْقِهِ وَإِذَا أَقْبَرْ سِتَّةٌ اَوْ خَمْسَةٌ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفْ أَصْحَابُ هَذِي الْقَبْرِ اصْحَابَ يَعْرِفْ أَصْحَابَ هَذِي الْقَبْرِ فَقَالَ فَمَاتْ مَتَا مَاتُ قَالَ فِي الشِّرْكِ قَالَ إِنَّ هَذِي الْأُمَّةِ تُبْتَلَا فِي قُبْرِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدْفَنُوا تُدَفْنُوا لَا دَعَوَتُ اللَّهَ اَنْ يَسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّذِي أَسْمَعُو مِنْهُ ثُمْ أَقْبَلَ عَلِهَا بِوَجْنِ فَقَالَ تَعَوْضُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ نَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ نَعُوذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ذَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتْن مَا ذَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن قَالَا تَعَوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال رواء مسلم مسلم شریف میں روایت ہے زید بن ثابت سے روایت فرماتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ تھے بنو نجار کی ایک باغ میں بنو نجار انسار کے یہ انسار تھے تو کہ بنو نجار اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ گرنہ نہیں حال بھی بنو نجار بنو نجار کے باغ میں ان کے سب باغات بنے ہوئے تھے اور اُو زمانے میں مدینہ شریف میں جو باغ تھے وہ کیسے ہوتے تھے بغیجہ ہوتا تھا وہ بغیجے کو چاروں طرف سے دیوار لگا دیتے اور اس کے دو چار دروازے لگا دیتے آنے جانے کیا کہ دیچوری سے وہ مال محفوظ رہے یا جانور یا وہ جگہ باغ اور اس کے اندر جو فل ہیں وہ محفوظ رہے تھے باغ کو چاروں طرف سے دیواری ہوتی تھی اور اس پر دروازہ اور کرکیاں بھی لگاتے تھے اور نیچے سے کچھ نالیاں بھی نکالتے تھے تاکہ بہار کا پانی باغ میں آ جائے وہ پیچھے قدیس گزر چکی حضرت ابو حریرہ سرکار کو دونتے دونتے چلے گئے تھے خوشبو پہ دیکھا کہ حضور اندر ہے تو اندر سے دروازہ باغ کا بند تھا تو نالی کا جو دروازہ نیچے نالی تھی جس سے باغ میں پانی جاتا تھا تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ لومڑی کی طرح ایسے میں جو ہے سکڑ کے اندر جلا گیا تو اس طرح باغ کی سیچویشن ہوتی تھی اور بنو نجار کے باغ کافی تھے یہ جو علاقہ قبیلہ تھا مدینہ میں کیپے بلو سکشم اور انساری تھے وہاں کے رہنے والوں کی تجار اور بڑا قبیلہ تھا دیگر قبیلوں کی بنسبت یہ بڑا قبیلہ بنو نجار تھا سرکار جب قوبہ سے نکلے تھے ہجرت کے موقع پر قوبہ سے مدینہ آ رہے تھے تو بنو نجار کے لوگوں ہی نے اپنی بچیوں کو کہا تھا کہ حضور السنیت الودا سے آئیں گے ایک مہن راستہ تھا جب کوئی مکہ سے یا قوبہ سے آتا ایک بہت بڑی گھاٹی بنی تھی سنیت الودا گھاٹی بنی تھی اور ادھر ہی سے ادھر سے آتا کوئی تو اس سے آنا ہوتا تو وہ واقعہ سنے ہیں وہ بچیاں چھتوں پہ رہ گئی کھڑی رہ گئی اور حضور جب قوبہ سے پہلی مرتبہ مدینہ تجوہ بار ہو رہے ہیں وہ حضور کے استقبال میں گا رہی ہیں تَلْعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ہم پر رسالت کا چاند تلو ہو گئے تَلْعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مَا تَلْعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَةِ الْوَدَائِ یہ ثنیت الودا یہ جگہ تھی کہ جب مدینہ کے لوگ کوئی مہمان کو رخصت کرنے جاتے تھے تو وہاں تک چھوڑتے تھے ودا ثنیت ودا کرنے کی گھاٹی سمجھے ثنیت الودا اور اُدھر سے ہی کوئی صاحب آتے تھے استقبال اور ریسیو کرنے کے لئے بھی کسی کو ادھر ہی جانا پڑتا تھا تو ایک بہت بڑا گیٹ کی طرح یا ایک گھاٹی تھی یوں سمجھو تَلْعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَةِ الْوَدَائِ کہا تھا جو ہے نَهْنُ مِنْ بَنِ النَّجْعَرِ حَبَّدَ مُحَمَّدًا مِنْ جَعَرِ کہتے ہیں کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں ہم خوش نصیب ہیں محمد من جار ہم خوش نصیب ہیں کہ اب ہم رسول اللہ کے پڑوز ہوں گے نَهْنُ جَوَارِ مِنْ بَنِ النَّجْعَرِ حَبَّدَ مُحَمَّدًا مِنْ جَعَرِ اب یہ جو ہے بنو نجار خیر ذکر آئے تو میں نے حذر کر دیا بنو نجار کے ایک باغ میں حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم تھے سرکاس اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ اور حضور اپنے خچر پہ جلوہ بار تھے وَنَهْنُ مَاہُ ہم حضور کے ساتھ تھے اِذْحَادَتْ بِهِ اچانک آپ کا خچر شریف جس جانور پہ سرکاس جلوہ بار ہیں وہ بِدک گیا کچھ ہوا بِدکا جانور فَقَادَتْ تُلْقِ قریب تھا کہ سرکار کو گرا دے وَعِذَا أَقْبَرُ سِتَّةً آُوْ خَمْسَا اور قریب میں پانچ سات قبریں بنی ہوئی چھے پانچ چھے قبریں بنی ہوئی تھی ستہ آؤ خمسہ پانچ چھے قبریں بنی تھی جانور پہ بِدکا فَقَال آقا فرماتے ہیں مَنْ يَعْرِفْ أَسْحَابَهَادِ الْقَبْرِ اَقْبُرِ یہ قبر والوں کو کون جانتا ہے یہ کس کی قبریں ہیں کہتے ہیں ایک صاحب نے کہا انا میں جانتا ہوں یا رسول اللہ یہ کن کن کی قبریں ہیں قَال فرماتے ہیں آقا مَتَمَاتُو یہ کب انتقال کیے کب مریں قَالُو فِي شِرْك یا رسول اللہ یہ شرک کے زمانے میں مریں زمانہ ہے شرک میں مریں یا شرک پر مریں قَال آقا فرماتے ہیں اِنَّهَا دِلْمَا تُبْتَلَا فِي قُبُورِيَا ان لوگوں کو ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے یہ باب ثبوتِ عذابِ قبر کا ہے تو اس لئے حدیث لائے گویا پتا چلا کہ عذابِ قبر حق ہے اس کا ثبوت ملا آقا فرماتے ہیں تُبْتَلَا چونکہ وہ شرک میں مرے ہیں تو عذابِ قبر ہے آقا فرماتے ہیں اُتھ کے قبروں میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے لَوْلَا اَن تُدَفِّنُو اگر تم مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لَا تُدَفِّنُو کہ تم اپنے مردوں کو دفنی کرنا چھوڑ دیتے اگر یہ مجھے خوف نہ ہوتا لَا دَعْوَتُ اللَّهِ اَن يُسْمِعَكُم مِنْ عذابِ القبر اللَّذِ عَسْمَوْمِنِ تمہیں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ سنا دے جو میں سن رہا ہوں مگر مجھے خوف ہے کہ اگر وہ تم سن لو تو پھر دفن کرنا ہی چھوڑ دو وہ بھیانک آواز وہ ڈراؤنی آواز اور وہ مردے کی چینخ ہیں یہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی سنا دے مگر جب تم سن لوگے تو پھر عذابِ قبر سے اتنی وحشت ہوگی قبر سے مردے دفن کرنا چھوڑ دو تو وہ کیسی چیز ہوگی اللہ آقا فرماتے ہیں لَوْلَا اگر یہ خوف نہ ہوتا اللہ تو دفنو کہ تم اپنے مہدوں کو دفنی نہ کرتے تمہیں اللہ سے دعا کرتا تمہیں وہ سنا دے تازہ بھی قبر سے جو میں سنتا ہوں سمہ اقبل علینا پھر سرکار ہماری طرف متوجہ ہو گئے قبروں سے ہٹے اور جتنے اصحاب جو حضور کے ساتھ تھے زید بن ثابت کہتے ہیں نحنو ہم تھے یعنی ایک نہیں کئی تھی لوگ تھے کئی اصحاب تھے حضور کے سمہ اقبل علینا بھی وجہن پھر آقا نے چہرہی رسالت ہماری طرف کیا ہماری طرف سرکار متوجہ ہوئے فقال اور آقا فرماتے ہیں تعوض باللہ من عذاب القبر اے لوگو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے ہم نے کہا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم عذاب قبر سے قال تعوض باللہ من عذاب القبر اے لوگو اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے قالو نعوض باللہ من عذاب القبر انہوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عذابِ قبر سے آل آفر آقا فرماتے تعوض باللہ من الفتن ما ذہرہ منہ وما بتہ چھپے اور کھلے جو فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو اس لئے کہ کھلے اور ظاہر اور باطن جو فتنے ہیں ان فتنوں میں ایمان عمل عقیدے کے برباد ہونے کے امکانات ہیں تو یہ فتنے اگر آئیں گے تو یا تو ایمان خراب کریں عقیدے خراب کریں بابو سا قیامت کا بیان میں ان کا مفصل ذکر آئے گا کہتے ہیں آقا کہ ان سارے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کہتے ہیں نعوض باللہ من الفتن ما ذہرہ منہ وما بطن ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں رسول اللہ ان فتنوں سے جو ظاہر ہوں گے یا جو چھپے ہیں ابھی تک ظاہر نہ ہوئے قال آقا فرماتے تعوض باللہ من فتنت دجال اور خاص کر کے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو قالو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں صحابہ نے عزقی نعوض باللہ من فتنت دجال ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کی فتنے تھے یا رسول اللہ یہ وہ فتنے ہوں گے جو اپنے انسان کو اس طرح اپنے چنگول میں لیں گے کہ قرب قیامت کے باپ میں گزر چکا اب پھر بھی آئے گا انشاءاللہ کہ ایک آدمی دنیا کی اندر فتنے چاہے وہ مذہبی ہو سماجی ہو سیاسی ہو خانگی ہو اپنا کوئی بھی اس طرح کی فتنے ہوں گے کہ حدیث گزر چکی باب السعاہ میں بیان کیا ایک آدمی فمرہ علا قبر نے ایک صاحب کی قبر کے پاس سے ایک آدمی گزرے گا اور جو قبر والا بہت پہلے ایک قبر سے چلا گیا جس نے یہ فتنوں کا زمانہ نہیں دیکھا گدرنے والا فقام علا قبر ہی اس کے قبر پہ کھڑا دیکھے کہے گا اے جانے والے کتنا خوش نصیب ہے ہم سے پہلے چلا گیا کاش میں آج تیری جگہ ہوتا تو وہ کیسا دور ہوگا کہ آدمی سب سے الگ تلگ ہو کر قبر میں جانے کی خواہش کرتا کہ میں آج تیری جگہ ہوتا تو آج یہ فتنوں کا دور نہ دیکھتا کس طرح کی فتنیں ابھی قرب قیامت کا دور شروع ہو چکا ہے یہ دور قرب قیامت کا ہے یہ آیاشیاں یہ بہہیایاں یہ بے پردگیاں اور یہ لاعبالیت یہ غفلتیں اور یہ گناہوں پہ جڑری ہونا اور یہ اپنے آدات کا مکمل طور پر شیطانیت کی آدات شیطنت آدات شیطنت میں ڈھل جانا یہ سب دین سے دوری مذہب سے بیزاری اللہ کے کلام سے دوری اور عبادتِ الٰہی سے بیزاری دل نہ لگنا اور حد رب عیش اور عشرت کے اس قدر سامان ہے کہ آدمی اسی میں ملوث سالوں سال گدار دیتا ہے اور وقت کا تیزی کے ساتھ گدرنا یہ سب کیا ہے یہ وہ دور شروع ہو چکا جس کی علامات چودہ سو سال پہلے سرکار نے بتائی تھی اس کی ابتدا ہو چکی ہے ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ قرب قیامت کا دور ہے اب ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں آئے نہ کوئی کتاب آئے گی اور ہم سے پہلے بہت گزر چکے ہم آخر لوگ ہیں ہم آخر والے لوگ ہیں اور اب ہم ہمارے بعد کوئی دوسری قوم آنے والی نہیں ہیں اس لیے یہ جو ہیں وہ علاماتیں گناہوں کے اور فتنوں کے اس طرح سے وارد ہونا سرکار فرماتے ہیں جس طرح تسبیح کا دھاگہ کار دو اور دانے پیدر پہ نکلتے ہوں یا جس طرح قطرات الامتا بارش کے قطرے کس تیزی سے گرتے ہیں اس طرح فتنوں کا دور اتنی تیزی سے چلا رہا ہے صرف ایک جگہ نہیں ہر جگہ سیاست میں سماج میں گھر میں مذہب میں عبادت گاہوں میں ہر جگہ فتنوں کا ماحول ہے کوئی جگہ نہیں ہے جو فتنوں سے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے فتنے سے ما زہرہ منہ وما بطن کھلیں چھپیں ان سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری عفاظت فرمائے خاص کر ہمارے عقیدے کی عفاظت فرمائے ہمارے عمل کی عفاظت فرمائے اور اللہ تاہاں وقتے کہ ہمیں موت نہ دے جب تک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم و بارک اللہ برحمتی کیا مراحبین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم